اسلام علیکم میرا یہ سوال تھا کہ تمجھے سورہ زمر کی آیت پتہ کرنی تھی آیت نمبر اور دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ چھے کام ہیں چھے مہینے ہاں جی سورہ زمر کی آیت فورٹی سیون اور آپ نے کہا تھا یہ چھے کام کرنے ہیں افکار کی دنیا ختم نہیں ہونی چاہیے نفسیات کو مادی چیزوں سے پرے کرنا چاہیے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور باقی چار اور پانچ چھے چیزیں دیکھئے جو چیزیں میں نے بیان کی نہیں وہ تو میرا اپنا فہم تھا آپ کا فہم تھا جو چیز اصل میں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ آخر کی یہ چیزیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں کیونکہ قرآن میں یہ تو بہت آسان کام کرتا ہے اللہ ہمیں یہاں کو پتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ ہماری نفسیات کیا ہے تو انہوں نے جو احسان کی آخری حد کی ہے وہ یہ ہے کہ متعین طور پر ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دی ہیں یعنی انہوں نے کسی انٹیلیکشل ایکٹیوٹی میں ہمیں ڈالائی نہیں ہے اس步ت کو ایک انداز سے بیان کروں اس لیے کہ میں دین کا ایک طالب علم ہوں اب میں اس کی پریزنٹیشن بدل دوں گا لیکن ان چیزوں سے میں کسی صورت منی ہٹوں گا یہ جو چیزیں ہیں تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے چیزیں تھیں کہ آپ انٹیلیکشلی ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اپنے طور پر کوئی کریائٹیو چیز مزید ڈھون لیں خدا کو یاد رکھنے والی ایمان کو اپنے زندگی میں رکھنے والی لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین طور پر بات آتی ہے تو وہ پن پوائنٹ کر کے to do بتاتے ہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل اس قسارٹی پر پرک کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں میں مشکل میں صبر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا میں جزا فضا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں تو اصلاح کروں اور نہیں کروں تو اللہ کا شکر کروں کہ بھئے اس نے مجھ پر احسان کیا کہ سی جگہ میں کھڑا ہوں اور سوال بھی کہ جب آپ کی لائف میں کوئی حادثہ آتا ہے تو آپ میں چینج آتا ہے مطلب کوئی نہ کوئی ریزن بنتی آپ کی لائف میں چینج ہونے کی تو مجھے بتائیں کہ اگر جیسے ایک بندے کی لائف میں کافی چینج آ گیا ہے اور وہ لیکن اس کو ریلیف نہیں اس طرح مطلب کلبی ایک سکون کی جو آپ نے بات کی تھی وہ کیسے اس کو ملے گی مطلب وہ یہ کیسے ایک یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملے گا تاکہ اللہ تعالیٰ تو ماف کر دیں گے مطلب اس سے مافی مانگ لیے تو کوئی ایسا اشارہ کوئی ایسا اس کو ملے گا زندگی میں کہ ہاں اللہ نے اس کو ماف کر دیا ہے آپ کے بات سے محسوس ہوتا ہے کہ چینج کی نویتی ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے کہ آپ ہو گیا ہے ایسے ہی ہے مطلب چینج سے نہیں مراد میں جنرل ایک بات کروں سوال کا پسمندر ہے یہ ہم میسے ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے میں نے بیاد بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ رجوع کرتا ہے تو اس کی طرف لوٹتے ہیں اور جس وقت وہ لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں قلبی کیفیات پر نہیں چھوڑا ہے بہت سادہ معاملہ ہے یعنی اس میں متعین طور پر تین چیزیں ہیں پہلی یہ ہے کہ اگر ہمیں ندامت ہے اور پھر ہم نے ندنادی موکہ معافی مانگ لی ہے اور ہم نے اگر کوئی اصلاح کرنے کی چیز تھی تو اصلاح کر لی ہے اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ تلافی کی ہم نے کوئی حق تلافی کی تھی تو حق واپس لوٹا دیا ہے کوئی کوتاہی کی تھی تو کوتاہی کا اصلاح کر دیا یعنی اگر یہ کیا جا سکتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ ثابت قدم رہنے کا ہم نے عظم کر لیا ہے یہ تین چیزیں اگر ہم نے کر لی ہیں تو کوئی بھی قلبی کیفیت تاری نہ اس میں منار نکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں پر چھوڑتے ہیں یہ بندے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ جب تم یہ تین کام کر لوگے تو پھر میں معاف کر دوں گا لازمان معاف کروں گا جو قلبی کے افیاد تو اتنی ہیں وہ آج نہیں آئیں گی کلا جائیں گی اس کا تعلق فرد سے ہوتا ہے یعنی ایک فرد کے ساتھ ایک طرح معاملہ ہوگا دوسرے کے ساتھ دوسرا ہوگا لیکن ہمیں جو چیز سمجھنے چاہیے کہ وہ کیا پیٹرن ہے کہ ہم کیا کریں گے تو خدا کیا کرے گا یہ سب سے بڑا علم اصل پورا دین اس کے اوپر موقوف ہوتا ہے تو یہ تین کام کرنے ہیں اگر صحیح ٹریک کے اوپر آ گئے ہیں کہ توبہ کر لی ہو معافی مانگی ہو ایک چیز کو غلط سمجھ گئے دوسرا یہ یعنی ایک تو ہوتا ہے مجبور یہ کریں نہیں سکتے ہونا تو صحیح ٹریک پہ آ گئے ہیں یہ معتبر نہیں ہے صحیح ٹریک پہ آنا شرمندہ ہو کے آدمی آ رہا ہوں اور پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان اصلحہ کرنے کا عمل ہے کوتائی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کی جائے میں نے مثال دے کے اس کو بتا دیا کسی کا مال لیا ہے تو واپس کریں گے میں اللہ میں تو توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں جو زمین دبا دی وہ واپس نہیں کروں گا یہ بھی آئندہ پھر رکنے کا عظم ہونا چاہیے تو یہ تین چیزیں کریں گے تو آپ کو گارنٹی ہے کہ معاف کر دیں گے اللہ تعالی بلکہ جس طرح میں نے عرص کیا خیامت کے دن اس کے بدلے میں نیکی لکھ دیں گے سلام علیکم سر سر یہ ہے کہ شیطان کو نہیں خدا سے ڈر لگتا اور دوسرا کیا شیطان کو خیال نہیں آتا کہ میں یہ کامی چھوڑ دوں کہ انسانوں کے لیے اتنی مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں اور یعنی کیا اس کو واپس سکے کہ اللہ سے ڈر کے کہ میں یہ کامی چھوڑ دوں یہ سر کوئی اس طرح کے ذین میں سوال آتے ہیں کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں اور زندگی وہ ابھی تک زندہ ہے سر دیکھیں جی شیطان سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی کہ اس کے میں تفسرات سمجھوں اس سے یہ سوال کرو البتہ شیاطین انس کو ہم جانتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں شیاطین وہی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیاطین جن کے پاس کیا چیز ہوتی ہے ایک آدمی کے پاس توجی ہوتی ہے تعبیل ہوتی ہے یہ جو توجی ہے نا تعبیل یہ بڑی خوفناک چیز ہے آدمی اپنے بترین جرم کی بھی توجی کر لیتا ہے تو اب دیکھئے شیطان نے وہاں بیان کیا اس نے توجی کیا اس نے اللہ میں ایسا یہ کہا ہے کہ دیکھئے یہ جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا یہ حکم اپنی ذات میں غلط تھا یعنی یہ میرٹ پر پورا ہی نہیں اترتا تھا یہ ایسا ہی ہے کہ کل میں نے ڈائلوگ بھی ریکارڈ کر آئے چورچ کے اندر وہ رہ گیا تھا صحیح طرح شوٹ نہیں ہوا تھا دوبارہ ریکارڈ کر آیا ہے اس چیز کو میں زیر بحث لائیں ایک پوری قصد شیطان کے اوپر ہے تو اس میں میں نے بتایا ہے کہ شیطان کا کیس یہ تھا کہ ایک ایس ایس پی جو ہے اس سے کہا جائے کہ تم سلوٹ کرو سپائی کو سلوٹ کرو اسے تو وہ لے گا یہ کیا بات ہے میں اس کو کیوں سلوٹ کرو کس اخلاقی پیمانے پر کس قانونی پیمانے پر یہ چیز ٹھیک ہے میں ریزائن کرتا ہوں تو آپ کہیں گے نہیں دیکھو بٹنا غیرتمند ایس ایس پی تھا ہم ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نا اس کے شیطان کی پوزیشن یہ ہے یہ حکومی غلط ہے آپ نے مجھے خود سپیریئر بنایا ہے سپیریئر بنا کے اب مجھ سے کہنا ہے کہ میں اسے سلوٹ کروں آپ کی بات ہی غلط ہے یہ توجیح ہے اس کے پاس لیکن سامنے اصل میں اللہ تعالی برائرہ سمجھوڑ تھے تو اللہ تعالی جائیں نا وہ اللہ تعالی ہیں وہ انہوں نے کوئی جیسٹیویکیشن نہیں دی کیونکہ وہ دل کا حال جانتے تھے تو انہوں نے وہ ریزن بتا دیا ابا وستقبرا اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ اس نے استقبار کیا اس کے دل میں اپنی بڑائی کا احساس ہے اب وہ کہہ کیا رہے ہیں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ عقل کے اندھے تجھے بڑا مینے بنایا تھا تیرے اندر کوئی خوبی نہیں تھی میری فیسلیٹیشن تھی اور میں کون ہوں میں تیرا خالق ہوں میں تیرا مالک ہوں یہ مقام بلند جو تجھے ملا ہے یہ بھی میں نہیں دیا تھا اگر یہ کسی نیکی کی وجہ سے تھی تو یہ بھی میری توفیق تھی میرا حکم یعنی میں آسمان و زمین کا بادشاہ ہوں میں خالق ہوں جب میرا حکم آجاتا ہے تو وہ اصل حق ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے اس کو بیان تو نہیں کیا لیکن جو صورتحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کئی دفعہ یہ اس رویے کو مظاہرہ کر چکا ہوگا یعنی آپ دیکھئے نا اس کا اسٹیٹس یہ تھا کہ جب یہ حکم پڑھ کے سنایا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس وقت فرشتوں کی کسی مجلس میں موجود تھا یعنی اس کا اسٹیٹس یہ تھا کہ فرشتوں کی بیچ میں ہوتا تھا اتنا بلند یہ مقام جن بن چکا تھا یہ اس کی حیثیت تھی یہ اس کا مقام تھا لیکن یہاں سے اس بنا پر اس نے کئی دفعہ تکبر کا مظاہرہ کیا ہو گئے جب کوئی شخص اس طرح کے معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اپ چلا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب وہ کسی شخص کو پکڑنا چاہتے ہیں جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب میں کچھ کروں اس کے بہت زیادہ یہ ایک شخص جائے اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے تو پھر وہ اسی نوعیت کی کوئی ازمائیش برپا کرتے ہیں اور ان کی بڑی حکمت ہوتی ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت وہ چاہ رہا ہے بدکار آدمی ایکسپوز ہو جائے اس نے جو ایک لبادہ بنا رکھے ہیں تقویے کا پریزگادی کا اس کو مجھے ایکسپوز کرنا ہے تو اس کے لیے وہ ایک سٹویشن کریئٹ کرتے ہیں کہ وہ کھل کے سامنے آ جائے ہیں باقی جو سوال کا آخر جز ہے اس میں محسوس ہی ہوتا ہے اس نے جو محلت مانگی تھی اپنے مشن کی مانگی تھی اور اس کی ضروریت کو بھی یہ محلت دی گئی ہے ایک وقت تک تو زندہ رہا تھا لیکن اس کے بعد قیاس یہ ہے کہ وہ مر گیا ہو گا کیونکہ یہ عام قانون قدرت ہے اس سے ایگزمشن قرآن نے کوئی بیان نہیں کیا وہ ایک ہی بات کہی ہے اس سے قیامت تک محلت مانگی تھی اس کے مشن کی محلت تھی اس کے ضروریت کو دے دی گئی ہے اسلام علیہ وسلم بھئی عثمان آپ کے پچھلے لیکچر سے میں سوال کروں گا میں نے اپنے جب کہا تھا کہ ایک قویشن آیا تھا کہ نماز کے اندر اللہ تعالی کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں ہو پاتے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے پڑھتے ہیں وہ فیل وہ کنیکشن وہ ایک اورہ نہیں ہوتا تو آپ نے کہا تھا کہ نماز میں تھوڑا سا طول دے دیں تھوڑا سا طول کر دیں تھوڑا سا کچھ شکن پرلانگ دے دیں ہر رکو میں ہر سجدے میں اس طرح میں ٹرائی کر رہا ہوں کافی ٹائم سے ٹرائی کرتا رہا ہوں وہ چیز بھن نہیں پا رہی شاید میں اکیلا ہوں یہ شاید میرے سے کافی لوگ ہیں جو وہ اسی سیٹویشن سے قدرتے ہیں تو وہ کنیکشن بنانے کے لیے نماز میں اوپر والے سے کوئی اور آپ چیز ایڈ کرنا چاہے یہ بہت چھا آپ کا سوال ہے اس میں دیکھیں دوسرے چیز آپ پھر یہ ایڈ کر لیے کہ نماز کے سارے اسکار کو اردو میں بدل لیں اپنی جو بھی زبان ہے پنجابی اس میں بدل لیں جو بھی اسے پرسنل کر لیں یعنی اب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی اورا اورا بن رہا ہے نا سوکتہ توجہ مئی طرف ہو گئی اس لیے کہ آپ بات کر رہے ہیں یا میں جس وقت تخریر کر رہا تھا اگر میں فرنچ بولنا شروع کر دے تھا تو کتنی دیر آپ فوکس رہتے ہیں نہیں رہے پاس تو زبان بدلنے ہیں ہماری یہ بڑی ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نماز کے اندر عربی بولی جاتی حضور اپنی پاتری زبان میں گفتو کرتے تھے جتنے بھی اسکار ہیں یعنی نماز کے اسکار ختم ہو جاتے ہیں قیام کے ساتھ ہی جو متعین ہیں باقی تو عمال کے موقع پہ اللہ اکبر سمیر دا حلی من حمیدہ السلام علیکم یہ ہیں جو فکس ہیں لیکن قیام میں جو قرط ہے وہ آخری حکم ہے جو عربی زبان میں کرنا چاہئے اس کے بعد آپ رکو میں جا کے اپنی زبان میں علمی سے کہنے علمی میں کیسے آپ ٹھیک ہے فرنکلی بات کرنے علمی سے آپ دیکھیں کہ جیسے فرنکلی گفتگو شروع کریں گے تو آپ فوراں کنیکٹ ہو جائیں گے اچھ سارہ اپنے ذکر و فکر کے بارے میں بھی کہا کہ یہ کرتے رہنا چاہئے اس میں تھوڑا سا اس کو ایکسپرین کر دیں ایک تو یہ کہ نماز بھی ذکری ہے جب ہم پانت وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے پھر زندگی کے دوسرے جو محمولات ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں تو ایک تو عام لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تسبیح پکڑ لو اور تسبیحات پڑنا چھو کر دو تو کیا اس سے مراد یہ ہے یا آپ اس کے بارے میں کیا ہے یہ بھی آپ کو بڑا اچھا سوال ہے دیکھئے ہم جب اپنے رشتے راتوں میں اس چیز کو سمجھتے ہیں تو بات زیادہ واضح ہوتی ہے ہم اگر اپنی اولاد کو باہر پڑنے کے لئے بھیج دیں تو اب اولاد دور ہو گئی اب ہماری اولاد ہمیں یاد آئے گی یاد آئے گیا تو اب کس طرح یاد آئے گی آپ کی بیٹے کا نام کیا نام مثال کا طور پر عبد الرحمان اب آپ یہ کہہ دیں عبد الرحمان عبد الرحمان عبد الرحمان ہم اس طرح تو نہیں کرتے اب ہمیں یاد آئے گا یہ اس کا کمرہ تھا وہ یہاں سوچا تھا وہ میرے ایسے ماں سے آ کے لئے پڑھی آتا تھا میرے برابر میں اب یہاں سے وہ یاد آنا شروع ہو گئی یعنی ہم نیچرلی ایسے یاد کرتے ہیں یہ فطری طور پر یاد کرنے اس میں آپ زبان سے بہو سکتا ہے بعض وقت اب تو رحمانی نکل جائے بعض وقت میرا بیٹا میرا بچہ یہ ساری چیزیں بعض وقت کچھ نہیں ہوگا صرف ماں سے نکلی آئیں گے ہوتا ہے نی ساری چیزیں تو انسان نیچرلی ایسے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد بھی اس سے کوئی جدہ چیز نہیں وہاں پر بھی یہ چیز ایسے ہی موجود ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مادی وجود تو ہے نہیں تو ان کو اصل میں ان کی صفات کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے تو حضور اب جب یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اب جیسے کوئی چیز ہم مطالق ہوئے کھانے پینے سے تو اب ہم نے اس کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کیا اور اس کی اس صفت کو یاد کیا کہ کس طرح بندوں کے اوپر وہ مہربان ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے نعمت دیکھی پانی ہے تو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے یعنی اس کی ان صفات کا ظہور ہوا ہے پانی کا بننا اس کائنات میں بڑا یونیک واقع ہے اس کے لیے ابھی آپ دیکھ لیے کہ جو انرجی کنزیوم ہوتی ہے انرجی تو نہیں صحیح لفظ ہے جو افرٹ ہوتی ہے اس کے لیے یعنی پہلے سورج ہے جو سمندر پر آگ بڑھ ساتا ہے کھارا پانی وہ جو سمندر میں اس طور کیا گیا ہے کہ وہاں پہ خراب نہ ہو نمکیلہ بنا گئے ورنہ میٹھا پانی خراب ہو جاتا ہے وہ نمکیلہ ہونے کی ویسے وہ خراب نہیں ہوتا اس کے بعد سورج اس کے اوپر پڑتا ہے تو نمک نیچے رہی آتا ہے خالص بھاپ اوپر اٹھتی ہے اور وہ بھاپ بادل بن جاتی ہے ٹھوس ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہواوں کو حکم دیا جاتا ہے ہوایں کھیشتی بھی دیکھے جاتی ہیں اور پھر وہ ہمارے اوپر بڑھ ساتی ہیں اچھا ہر وقت تو بارش ہو تو ہمیں ڈوب جائیں گے بہت سی چیزیں اللہ تعالی بہت سے بادلوں کو پہاڑوں پر بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پر امیرنٹ سٹور کر دو وہ پھر سارا سال دریاؤں سے آتا ہے بہت سے پانی سے کہتے ہیں میں تم زمین کے اندر سٹور ہو جاؤ وہ پھر کنوں کی شکل میں نکلتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس پانی پہنچ رہا ہے تو وہ تو جو ہم سے گورنمنٹ لیتی اس کا اتنا ٹیکس لے لیتی ہے اللہ تعالی اگر ٹیکس لگا دیں اس کے اوپر جو کچھ وہ کروا رہے ہیں سورج کو حرکت میں لارہے ہیں سمندر ہے ہمائے ہیں بادل ہیں پہاڑ ہیں زمین ہیں دھریہ ہیں کیا کچھ انوالو ہو رہا ہے تو اللہ تعالی ٹیکسیشن کر دیں اس کی ہم سے صرف اتنا کا ہے بسم اللہ پڑھ لیا کرو یہ کیا کیا ہے ہم نے خدا کوئی یاد کی تو حضور نے یہی سکھایا ہے کہ احوال سے متعلق کر لو مقامات سے متعلق کر لو اوقات سے متعلق کر لو تین چیزیں احوال پیش آتے ہیں مقامات بدلتے ہیں اور اوقات تبدیل ہوتے ہیں یہ تین چیزوں میں حضور نے ذکر کر کے بتا دیا اس کے علاوہ اللہ تعفیق دے جتنا ذکر آپ کر سکتے ہیں وہ اس پہلو سے یعنی آدمی کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی اس کے بعد اس کا ہاتھ اپنے بچے کے ہاتھ تو بھی رکھتا ہے تو وہ اس لمس سے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ کیسی نعمت ہے اللہ کا شکر احسان آدمی جو ہے وہ ویٹھا با ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر اس وقت میری زبان ہے اس میں یہ جو ایک تھوک آ رہا ہے یہ نکلنا بند ہو جائے بل نہیں سکتے ہیں زبان چٹک جائے گی ہماری سسٹم چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے پھر آدمی گوھر کر رہا ہوتا ہے اچھا میں نعمتیں تلافیش کروں پہلے چلے گا خزانہ ہے نعمتوں کا کائنات میں تو فکر جیسے ہی آپ اگر ذکر کثیر کی کیفیت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فکر کرنی پڑی گے تفکر کرنا پڑے گا اور بڑھنا اسے معاملات سے متعلق کرنے احوال مقامات اوقات اور فکر کی عادت ڈالیں گے تفکر کی عادت ڈالیں گے گوھر و فکر کی عادت ڈالیں گے تو پھر ہر جگہ آپ کو نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے قدرت کے جلوے نظر آئیں گے پھر آپ خدا کو اس پہلو سے یاد کریں گے اور پھر اس میں جس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے تو وہ حضور کی ایک روایت میں وہ واقع ملتا ہے نا کہ جب ایک صاحب نے وہ سمی اللہ علی من حمیدہ ربنا ورہ حمد کے بعد جب انہوں نے کہا حمدن کسیرن تیبن مبارکن تو حضور نے فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا وہ ڈر گئے شاید کوئی غلط بات ہو گئی تو حضور نے کہا نہیں یہ تو تیس فرشتے آئے ہیں اس کو دوڑتے ہوئے آئے ہیں کون پہلے لیتا ہے فرشتے پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اسے لوگ کہاں ہیں اسے لوگ ایک سیکنڈ میں پہنچتے ہیں آنے تو یہ اتنی بڑی چیز ہے لیکن اگر بلا سوچے سمجھے تسبیح گھما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اصلاً مطلوب نہیں ہے وہ آدمی سہولت کے لیے بعض وقت یہ ہوتا ہے ریپیٹیشن سے ذرا آدمی کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں حضور تو عربی دانوں کو سکھا رہے تھے نا وہ سب کچھ فرشتر نے کہا کہ تیتیس دفعہ سبحان اللہ پڑھو تو وہ سبحان اللہ کا مطلب جانتے تھے تو بعض وقت تقرار کرنے سے آدمی فوکس ہو جاتا ہے حضور نے انسانی نفسیات کی ریائت کرتے ہوئے ایک بات سمجھا دی لیکن کم سے کہا وہ آپ کی زبان میں تو ہو نا یہ آپ کو مطلب پتا ہو اس کے بعد پھر وہ ریزلٹ نکلے گا کہ فسکرونی ازکرکم تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو مسجد میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں گھر سے نکلنا ہے داخل ہو رہے ہیں میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ کو لاہور میں بھی اپنا کوئی شاگرد تو تیار کرنا چاہیے ہم مہینے بعد تو یہ ایمان کی تازگی ہو جائے تو ایک تو اس پہ سوچئے دوسرا یہ کہ آپ کی ڈاکومنٹری کا انتظار ہے تو میرے خیال میں کراچی میں سارے ہمارے جو سیٹھ بیٹھے ہیں چینلز والے ان کے پاس بھی آپ کو جانا چاہیے کہ آپ اگر ٹی وی پہ آئیں تو میرے خیال کروڑوں لوگ سن لیں سوال میرا یہ تھا کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ کیا ہم پھر مرقب وجود ہیں جسم اور روح ملا کے یا ہم نہیں ہیں جسم کے علاوہ اور ایک میرا سوال یہ آخری کہ جب ہمیں قرآن جید پڑھتے ہیں سمجھ لگتی ہے کہ جنت اور دوزخ میں تو ہم ہیں فیزیکل یا ہمیں آسائشیں مل رہی ہیں یا ہمیں سزا مل رہی ہیں تو کیا جنت دوزخ کے بعد بھی کوئی بھرلا ہے جس میں ہم فیزیکل نہیں ہیں جس طرح تو کیا جنت دوزخ کے بعد بھی کوئی مرلا ہے جس طرح ہم روح تھے ایک وقت جسم نہیں تھے آید الہس کے وقت اس پہ روشنی ڈال دیجئے وہ پچھلے سوال کا میں جواب دے دوں جو آپ نے ارشاد فرما ہے مرقبی ہیں یعنی مادی وجود بنایا گیا ہے ہیوانی جو وجود ہیں اس میں پھر روح ہوگی گئی یہ نفس اس کے نتیجے میں پیدا ہوا تو مرقبی ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ شاگرد میں تو خود ابھی سیکھ رہا ہوں تو میں کیا شاگرد بناؤں تو آدمی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے تب شاگرد بناؤں وہ میں نے ارز کیا میں خود معمول نہیں ہوں تو اس سے زیادہ معمولی کون ہوگا وہ آسلم صاحب بیٹھے میں ہیں وہ اگر یہ تقریر انہیں سن لی اس میں کونسی ایسے اس میں دیکھئے اس کے اندر یہ جو کام ہے اس میں علم کی ضرورت نہیں ہوتی علم تو آپ ایک دفعہ میں حاصل کر لیں گے اس میں آپ کو اس دریعہ میں خود اترنا پڑتا ہے اس آگ میں آپ کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام تھے اس میں آپ کو اترنا پڑے گا جس وقت آپ اتر جائیں گے تو اس کے بعد آپ اترنے کے بعد اللہ میرے سے کہیں گے اللہ میرے میں آپ درہا میں دو کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے مقرر بنا دیں وہ بنا دیں گے آپ کو مجھے رائٹر بنا دیں گے بنا دیں گے لیکن اس کے لیے اترنا شرط ہے یہ میں عرض کر دوں صحابہ اکرام جو ہوتے ہیں آپ کو بھی غور کیجئے ان کے اندر نہ کوئی امام غزالی تھے نہ امام ابو حنیفہ تھے نہ امام ابن تیمیہ تھے لیکن اس کے باوجود آپ کو بھی دیکھئے قرآن مجید ان پر جو کمنٹ کرتا ہے جو تفسرے کرتا ہے خدا کی رضا کا پروانہ انہیں دے دیا گیا وہ اصل میں یہ تھے اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں باقی سب چیزیں جو ہیں وہ علم کی دنیا ہے تو علم کی دنیا تو اپنے اصولوں پر چل رہی ہوتی ہے خدا کی دنیا یہ ہے ڈاکیمنٹری کا جہاں تک معاملہ ہے دیکھئے میں تو ایک ہی سیٹ کو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ ہے انہی کے پاس ہم چلے گئے ہیں انہوں نے کروا دیئے کام اور پرسو ہی میں نے پہلی دفعہ اس کو پوری طرح یہی بیٹھ کے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ میں نے پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ اتنے غر معمولی ہیں اتنے محصر ہیں کہ آپ مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہم کہیں بھی دکھائیں گے تو لوگ ہاتھ و ہاتھ اسے لیں گے پیسے ویسے کمانا نہ ہمارے پیش نظر ہے ہم نے جب پہلا سیزن شروع کیا تو میں نے کل بھی کئی بیان کر رہا تھا یہ بات اس سے پہلے بھی میں لوگ کو لکھ بھی دیا ایسے کہ ہم نے تو انسانوں کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ انسان حد تک اس معاملے میں ہمارے خلاف ہیں میں نے بتایا نا کہ شیعتی نظر میں ایسے چیزوں کے خلافی ہوتے ہیں ہم نے جب پائلٹ اپیسوڈ بنایا اپنا سارے وسائل جمع کی ہم نے کہا چلی ایڈیا تھا اس کو پہلے پروڈکٹ بنا کے لوگ کو دکھاتے ہیں میں مجرد ایڈیا کو لے کے جاؤں گا کوئی کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ایک اپیسوڈ بنا دیتے ہیں اس کے بعد لوگ یہ تعبون کریں گے اس لیے کہ کام تو بہت مہنگا ہے کروڑ رکھ آئے ہم نے پائلٹ اپیسوڈ مہنی محنت کر کے برہا تھا ایک دیر سال تک لگے رہے بن گیا اس کے بعد جناب خدا خدا کر کے رمضان آیا ہم نے کا کیمپین لانچ کرتے ہیں ہم نے کراچی میں فائیو سٹار قسم کا ایک سینیما ہال بک کر آیا اس میں سارے لوگ اس میں ہر طرح تھے اس میں میڈل کلاس بھی تھے اس میں ٹاپ ایلیٹ کے لوگ بھی تھے یعنی بہت پیسے والے لوگ بھی تھے شرافیہ کے ڈوکیمنٹری ختم ہوئی ہے لوگوں نے سٹیننگ اوویشن دیا ٹوٹل ڈونیشن جو آیا دو لاکھ روپے تھا اس سے زیادہ ہم نے فاکرچ کر دیا تھا اور یہ رمضان دو دن پہلے کا تھا اور اس وقت ہمیں اتنا کم ڈونیشن ملا جو عام حالات میں پھر اس سے زیادہ ہی مل جاتا ہے تو یعنی اس راستے میں تو اللہ تعالی نے ہمیں تجربہ کرا دیا کہ انسان نہیں آئیں گے انسان آج تک نہیں آئے اس راستے اس لیے کہ شیعاتین نہیں آنے دیتا ہے تو یہ اللہ تعالی پورا کرائے گا اسی کے بھروسے پہ ہم کر رہے ہیں ہمیں تو اس میں بچوں نے اتنے معصوم بچوں نے اپنا سکول کا جو جیب خرچ ہوتا ہے وہ بھی دیا ہے یہ جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے بہت سے ایسی بہنیں ہیں جو اپنے اس تنگی کے دور میں جب اتنی مہنگائی ہو گئی یہ پانچ پانچ ہزار روپے اپنے بجٹ سے کٹ کے وہ مستقل دے رہی ہیں ضرور پانچ ہزار میں یہ کروڑوں کی ڈاکیمنٹری نہیں بنتی لیکن اصل میں اس کے نتیجے میں جو اخلاص آتا ہے وہ اللہ تعالی کو پھر بہت عزید ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھئے جب ریزلٹ آئے گا آپ دیکھئے گا یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم اسلام کی پہلی پروڈکشن ہے وہ انٹرنیشنل لیویل کی ہے تو انشاءاللہ جب سامنے آئے گی تو آپ دیکھئے گا اس کا جو ریزلٹ ہے پھر اس میں بعض اللہ نے اگر معمولی انعیتیں بھی کی جیسے ابھی ہم ترکی میں تھے تو جوتی پہاڑ پہ جب ہم گئے تو ہمارا بھی خیال نہیں تھا کہ ہمیں اجازت میں دیکھیں ہماری جو ترکش کاؤنٹرپارٹ ٹیم ہے اس نے بتا دیا تھا کہ وہ فوج کے کنٹرول میں وہاں اجازت نہیں ملتی لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہم وہاں گئے آخر میں ہماری ایک ٹرائی انہوں نے کہا کر لیے دیں ہیڈ کارٹر میں گئے وہ فوجیوں نے روک دیا تھا ہمیں فرمیشن تھی ہمارے پاس منسٹری آف کلچر کی لیکن وہ بیکار تھی تو وہ پھر ہماری ہم تو اخر باہر ہی کھڑے ہوئے تھے کہ میں چھے مختلف آفیسرز کے پاس گئی ہوں آخر میں ایک جنرل کے پاس گئی اس نے پھر پرمیشن دے دی اور پھر فوجی ہمیں لے کے گئے کوئی جودی پہ اور وہاں پھر فوجیوں نے ہمیں بتایا کہ پچھلے پچاس سال سے کوئی یہاں پہ نہیں آیا شوٹ کرنے کے آخری دفعہ حکومت کا جو چینل تھا ٹی آر ٹی جس نے ارتوگرل بنایا تھا نا ڈراما اس چینل کی ٹیم آئی تھی پچاس سال پہ اس کے بعد آپ لوگ پہلی دفعہ آئے جو شوٹ کرنے آئے اور وہ اس وقت بھی سخت پہرہ تھا اور چوکیاں جگہ جگہ بنی ہوئی بلکہ فائلنگ ہو رہی تھی پیچھے وہ اتنا خطرناک علاقہ ہے یعنی بغاوت برپایاں وہاں پہ اور وہ شہر جو چند سال پہلے پورا جنگ میں تباہ ہوا ہے تو وہاں گئے تھے تو لوگ ہمیں ایسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ تو بڑی اگر معاملی بات تھی ترکی میں ہم نے لوگوں کو بتایا لوگ کو یقین نہیں آرہا اچھا تم وہاں سے آئے ہو وہاں گئے ہو یہ ایسے ہی ایسے ہماری ہے جب وہ وزیرستان وغیر میں بغاوت ہوئی بھی تھی تو وہ گوئے ہے کہ ان کا وہ علاقہ ہے ایون جو ہماری ساتھ میں ساتھی تھی نڑکی ترکیش وہی کہہی تھی میری امی مجھ سے کہہ رہی ہے تو وہاں کیوں جا رہی ہو کیا ضرورت میں جانے کی اتنا خطرناک علاقے میں جا رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم نے بڑی مدد دیکھی ہر قدم پہ اس کی غر معاملی انعیتیں دیکھی ہیں بہت مشکت والے معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے گزروا دی تو اس کی نسرت ہم دیکھ رہے ہیں یہ آخری شوٹ ہی کرنے آیا تھا میں یعنی اب شوٹ ختم ہو گئی ہے اب پوسٹ پروڈکشن کا کام ہے اور وہ بھی غر شروع ہو گیا تھا ترکی میں ہمیں کافی تین مہینے لگ گئے پرمیشن وغیرہ ملنے کے اندر تو پوسٹ پروڈکشن شروع ہو چکی ہے اب شیڈیول سمجھے کہ فسٹ رمضان کو انشاءاللہ ہم نے شیڈیول کر رکھا ہے دعا کیجئے آپ اصل چیز آپ لوگ کی دعائیں ہیں اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں کا لفظ سن کے لوگ یہ سوچ میں رہے آتے ہیں کہ ہمارے چند پیسوں سے کیا ہوگا یہ ہر پیسے کی اس میں اہمیت ہے ہم نے تو اس کو ویلکم کیا اور اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایک ہی بندہ آتا ہے وہ سب کے حساب برابر کر دیتا ہے تو اس ایک کو بھی اللہ تعالیٰ پیشتے ہیں اور تھوڑے تھوڑوں کی وجہ سے پیشتے ہیں ہر شخص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے تو خدا کا کام ہے وہی کرائے گا انشاءاللہ اسلام علیکم سر سر میرے دو کوئشن ہیں فرس کوئشن تو یہ کہ آپ نے جو پوائنٹس گنوائیں وہ ایک فرد کے کرنے کے کام ہیں کہ ایزا انڈویجن لیول پہ جو انسان اپنے خاتر میں جو کر سکتا ہے لیکن میرا جو کوئشن یہ کہا ہے جو اکامت دین کا کام ہے جس میں انسان اپنی فیملی کے جو تبلیغ کرے گیا مطلب وطواس ہو بھی سبری ہو جو حق کا جو دونوں کا کام ہے وہ اس میں کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں کیا قرآن اس چیز کو بھی کہتا ہے کہ ہمیں کرنے کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہے بس یہی کرنے کے کام ہیں آپ لوگوں کے سیکنڈ سار میرا کوئشن ریگارڈنگ دنیا کے جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمارا جو پرپس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ دو پرپس آپ نے گروائے کہ ایک تو نجات کا ہے دوسرا درجات کا ہے تو اس میں دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کو کتنا ایکسپلور کر سکتے ہیں جیسے اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو مجھے کتنے کس ایکسٹینڈ تک جانا چاہیے کہ اگر ہم دولت کو آرن کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا کیا ہمارا وہ بھی ایک مقصد ہے کہ یا ہم اس کو ایزا ایزا سمجھے ہی نہ اور بالکل ہم اپنے دو ازنی پرپس کو فوکس کریں تینک یو دیکھیں پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے بار بار یہ ارز کیا کہ ان میں سے ہر جو پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں اس کی اپنی بڑی تفصیلات ہیں تو میں نے جو عبادت اور عطاعت بیان کی تھی تو عطاعت کے زیل میں پوری شریعت کے احکام شامل تھے ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ فرد کے لیے کہ وہ ایمان لائے عمل سوالے کرے تواثب الحق تواثب الصبر کرے تو ظاہر ہے کہ اب اس اطاعت کے اندر دس چیزیں اور بھی تھیں وہ میں زیر بحث نہیں لیا تو یہ اس کے زیل میں شامل ہے کہ جہاں پر کوئی حق کا معاملہ ہو وہاں پر تواثب الحق اور تواثب الصبر کا کام کرنا چاہئے تو یہ اس کے زیل میں شامل ہے یعنی وہ تو تفصیل سے جب میں پڑھاؤں گا تو جزیات میں وہ زیر بحث آ جائے گا اور باقی دوسرا آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالی نے بالکل نہیں روکا بلکہ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ نجات ہو یا بلندی درجات ہو اسی میں ملنی ہے تمہیں نہ کوئی خانکہ کھولنی ہے نہ جنگل میں جانا ہے نہ گار کی کھومے جا کے بیٹھنا ہے تم دولت کمارے ہوگے پیسے کمارے ہوگے تعلیم حاصل کر رہے ہوگے تم گھر میں امور خانداری کر رہے ہوگے بچوں کو پال رہے ہوگے اسی میں کبھی تنگی آئے گی کبھی ایسانی آئے گی اسی میں کبھی حق کا معاملہ ہوگا کبھی خلاف حق کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر ہی تمہیں اس رویہ کا مظاہرہ کرنا ہے دولت کماتے ہوئے آدمی کو دیکھنا ہوگا کہ ہم حدود تپا عمال نہیں کر رہے ہم دولت ملنے پر شکر گزار بن رہے ہیں ناکام ہونے کے اوپر صبر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ روکا نہیں ہے انہوں نے ہر جگہ کے لیے یہ حکم دے دیا کہ جب یہ کر رہے ہو تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اسلام علیکم سر سر آپ نے قرآن کا مطلوب انسان اور قرآن کا ربانی انسان قرآن کا ربانی انسان میں ان ساری چیزوں کو آپ نے پڑھا دی ہے لیکن جب ہم عمل کرنے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم صبر کو جو اپناتے ہیں تو توقل جو پیچھے رہ جاتا ہے اور جو انا ذکر و فکر بہتر کرتے ہیں تو ایمان اور کنوت میں جو انا کھمی آجاتی ہے تو کوئی ایسا سرہ ہو کہ ان سب چیزوں کو جو انا ہم بیک وقت لے کے چلیں وہ ذرہ آپ کے سامنے لکھا ہے میں وہاں بھی آ رہا ہوں ذکر و فکر ذکر ہے اس لیے میں چونکہ سمجھتے ہو کچھ مشکلات کو سمجھتا ہوں تو میں نے بتا دیا کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے اس کے بعد دیکھئے ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے شخصی کمزوری یہ ایک دوسری فیلڈ ہے جس کو میں زیر بحث لاتا ہوں لیکن اس وقت کا موقع نہیں تھا یعنی ایک تو یہ سارے مطالبات ہیں لیکن یہ مطالبات دیئے گئے ہیں فرد کو اب ہر انسان میں کچھ کمزوریوں ہوتی ہیں ایک شخص مثال کے طور پر انفاق میں بہت سٹرونگ ہے بہت زبردست ہے لیکن ایک دوسرا شخص ہوگا جو ہو سکتا ہے بقیل ہو ایک شخص ہے وہ سمجھئے کہ تقوی بہت غر معاملی ہے اس کا لیکن انسان میں اتنا ہی ماشاءاللہ بد اخلاق بھی ہے یا کم سے ہسن خلق سے خالی ہے اس کی مزاج میں درشتی پائی جاتی ہے بد اخلاق تو خیر نہیں ہو سکتا آدمی لیکن درشتی پائی جاتی ہے تو ہر شخص کو اصل میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور پھر یہاں سے وہ پروسس شروع ہوتا ہے جس کو تسکیہ نفس کہتے ہیں یعنی جب بھی ہم یہ سب پوچھ کر رہے ہیں تو اس کا آوٹپوٹ نکل رہا ہے تسکیہ نفس کی شکل میں نفس پاکیزہ ہو رہا ہے لیکن اگر زندگی کے کسی پہلو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکیزگی نہیں آ رہی وہ مطلوب رویہ نہیں آ رہا تو پھر اصل میں ہمیں جانا چاہیے اپنی شخصی کمزوری پہ کہ بھئی میری شخصیت میں اصل میں یہ مسئلہ ہے ایک شخص کے اندر کسی برائی کی عادت ایسی راستی کو یہ بھی مثال کے طور پر شہوت پرستی اس کے اندر بھی پنا ہے اب اس کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا کہ اس کو مجھے کنٹرول کرنا ہے ایک شخص ہے اس کو تہش بہت غصہ بہت آتا ہے تو اس کو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا کہ یار اتنا مجھے غصہ آتا ہے اور میں آپے سے باہر ہوئی آتا ہوں سارے حکام بھول جاتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر محنت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پورا پیکج کے ساتھ انسان کو پیدا کیا جس میں آپ کی کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی تو آپ کو اپنا انیلیسز کر کے دیکھنا ہوگا یہ 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 میری کمزوریاں ہیں اور مجھے اس پیپر کے اندر اگر میں تیتیس نمبر بھی لے لوں تو علمیاں مجھے اس میں بھی ہنڈرڈی لکھیں گے کیونکہ وہ میری شخصیت کی کمزوری کو جانتے ہیں تو آدمی پھر کوشش کرے کہ کم سے کم فیل نہ ہو وہاں پہ یعنی غصہ بہت آتا ہو تو کم سے کم اتنا ہو جائے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو رہی ہو لیکن اصل مسئلہ ظلم زیادتی غصہ تو انسان کو جو مزاج میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے آدمی کو فوکس کرنا پڑتا ہے اور اپنا احتساب کرتے رہنا پڑتا ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ آدمی کسی بزرگ سے رہنمائی لے لے کسی بڑے سے رہنمائی لے لے اس سے پوچھتے کہ جی میری شخصیت میں یہ مسئلہ ہے اب میں کیا کروں تو پھر وہ شخصی حل بتایا جا سکتا ہے کہ اس موقع پہ آپ یہ کریں جس سے آپ بچ سکتے ہیں اسلام علیکم ہم نے بچپن میں ایک نظم پڑی تھی جس میں یہ شیر آتا تھا کہ خدا جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہیں سرے ایک کنات پسند آدمی جب دنیا کو دیکھتا ہے اور اسے یہ پتا چلتا ہے کہ کائنات جو ہے امتحان کے اصول پہ بنی ہیں اور ہر چیز ایک سکیم کے مطابق چل رہی ہے تو انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی وہ اسی نظر سے دیکھے گا کہ یہ خدا کی اگر وہ مولانا ویدوزین کھان کا جملہ تھا یہ سواری واصف صاحب کا جملہ تھا کہ خدا اگر خوش رکھے تو خوش رہو اگر وہ گمگین رکھے تو گمگین ہو جاؤ تو ایسے میں سر دعا کی سارے کانٹیکسٹ میں کیا اہمیت بنتی ہے دعا ہے کیا چیز اسے کیوں مانگا جائے دعا سے خدا اپنی مجموعی حکمتوں میں تو تبدیلی نہیں کرتے تو دعا کس حد تک انسان کے کام آتی ہے اور وہ کیوں کی جائے یہ دیکھئے وہ جو کیفیت ہے وہ تو جب خدا کا کوئی حتمی فیصلہ آجائے تب ہی ہونی شاہی ہے مسائل کے طور پر آگر کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا تو حتمی فیصلہ آپ کو معلوم ہو گیا تو وہاں پہ پھر آپ دعا سے رکیں گے یعنی اب اس کے بچنے کی دعا تو نہیں کریں گے اب اس کی بکشش کی دعا کریں گے دعا کا دائرہ موڑ دیں گے اس سے پہلے آپ دعا کرتے ہیں اللہ میں یہ صحت دیں دعا کی نویت اس طرح ہوتی ہے ورنہ ہمیں اللہ تعالی کا حتمی فیصلہ معلومی نہیں ہے اس حال میں ہمیں خوش رکھنا ہو سکتا ہے اللہ تعالی کہتا ہوں اس بندے نے جناب آگے بڑھنا ہی نہیں ہے کچھ کوشش ہی نہیں کرنی تو میں نے رکھا ہوئے سال میں تو اپنی سے کوشش کرنی شاہیئے اس کے ساتھ دعا کریں دعا ہمیشہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے ہر چیز جیسے اللہ میرے آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ کہاں what is meant to be اور کیا اور کیا چیز کس وقت میں کس طرح ہوں گی تو وہاں پہ آپ کا تبکل اولا پارٹ تو تمہیں جاتا ہے لیکن پھر اس کے بیچ میں آپ کی کوشش کہاں جاتی ہے کیونکہ آپ کوشش جس کو جتنی بھی کرنے ہوگا تو وہی جو اٹھی میں تھی اللہ میرے آپ کی کس طرح سے نکتی آنے گا جو آپ کی تبدیر ہے بلکل تو یہ تو اللہ میرے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کون دوزف میں جائے گا کون جنت میں جائے گا because he knows the entire picture تو پھر اس میں آپ کا رول کہاں ہے آپ جو بھی آپ کرے ہیں اگر if it is already written تو اس میں آپ کا پارٹ کہاں ہے دیکھیں بے شک اللہ تعالیٰ کا علم میں تو پہلے سے ہی ہر چیز ہوتی ہے میرا آپ کا جنتی جہنمی ہونا میری اور آپ کی دنیا میں جو معاملات ہونا ہے وہ سب ان کی علم میں ہوتا ہے جس روز وہ مجھے اور آپ کو یہ بتا دیں گے وہی کر کے کہ بھئی یہ ہونے جا رہا ہے اس روز عمل چھوڑ دیں یعنی جس روز اگر انہوں نے مجھے بتا دیا کہ بھئی ریان صاحب آپ جہنم میں جائیں گے فارغ ہو گیا فیصلہ ہو گیا ختم معاملہ یا مجھے بتا دیا کہ آپ جنت میں جائیں گے رکھ کے بیٹھ گئے ارام کریں گے یا مجھے بتا دیا کہ بھئی تمہیں کل سے کوئی معاش کے لئے جدو جہد نہیں کرنی یا آپ کو بتا دیا کہ بھئی آپ کو باقفز ڈویزن میں کامیاب ہو جائیں گے گھر بیٹھ ہو جمعان کے ساتھ تو جس وقت اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں برہائی رہا ساکھ کو تو رک جائیں لیکن وہ تو کسی کو نہیں بتاتے تو وہ جس روز بتا دیں گے اس روز رک جائیں گے نہیں بتایا تو وہ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے ان کا علم بھی یہ ذہن میں رکھئے گا کہ وہ بہت سے ہمارے جو اپنے رویہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص ایسا کرے گا تو میں ایسا کر دوں گا ویسا کرے گا تو میں ایسا کر دوں گا تو یہ ساری چیزیں انہوں نے تیہ کر رکھی ہوتی ہیں لیکن اصولی سادہ بات یہ ہے کہ اگر وہ مجھے آپ کو بتا دیں تو پھر رک جائیں اور یہ اتمنان رکھیں وہ نہیں بتاتے کسی کو نہیں بتائیں گے وہ جو بڑا مشہور ہے نا اقبال کی آگا آپ ضرب کلیم کے اندر پڑھیں تو شیطان کا جو مقالمہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ کہ اس ناخر میں ابن عربی سے ماخوض حکایت ہے اور انسانی ہے لیکن وہ مقالمہ دکھایا گیا ہے کہ فرشتوں سے وہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں اتن آدم کا آدم کا سجدہ ہی نہیں تھا یہ تو تقدیر کا فیصلہ تھا اس پر میری کی اگراتی تو جواب ملتا ہے کہ یہاں فیصلہ تو تھا لیکن تم پہ یہ راست کب کھلا ہے اقرار سے پہلے کے بعد جب معاملہ ہو گیا ہے تب تمہیں پتا چلا نا انسان کو تو نہیں بتاتے کسی جن کو بھی نہیں بتاتے فرشتوں کو بھی نہیں بتاتے لیکن ان کو علم ہوتا ہے اب علم کی تو نفی نہیں کی جا سکتی اس کو بھی میں نے ڈاکومنٹری میں موضوع بنا کے بتایا ہے کہ ان کو علم کیسے ہوتا ہے بقاعدہ اس میں ہم نے سین کریئٹ کی ہیں اس مسئلے کو بھی ایڈرس کیا ہے یعنی ہم نے ڈاکومنٹری میں اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ایڈرس کیا ہے بہت سی متنوئے چیزوں کو زیرے بیس لائیں کسی مصفق میں بھی ہے تو آپ کے لئے جی ہماری کوشش کے اوپر ہی ہر چیز موقوف ہے اور اسی کے اوپر ہمیں بدلہ ملے گا اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معمولی سب یہ نہیں کہا کہ تم لوگ نہ کرو وہ اپنے علم کو بتا رہے ہو لیکن اللہ میں تو اللہ میں ہے اب ان کو علم تو ہے وہ اس علم کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں تو نہیں پتا ان کے علم کیا تو ہمیں اپنے صرف کام کرنا چاہیے بلکہ میں تو اس جگہ پہ کھڑا با ہوں کہ اگر مجھے کوئی لکھے بھی دے دے گا یعنی فرشتہ بھی آکے بتا دے گا کہ بھئی تم جہنم میں جا چکے ہو تو میں یہ کہوں گا ابھی میرا سانس چل رہا ہے اور خدا موجود ہے تو میں اس فیصلے کو چینج کراؤں گا ابھی میں نے بتایا تھا کہ آدمی جب بیڑی آتا ہے جا کے نہیں بیٹھے میں تو آپ کوئی بھی فیصلہ چینج کرا سکتا ہے یہ بات بھی یاد رکھئے گا ہر فیصلہ اللہ تعالی ری رائٹ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر آخرت کے مطالق تو سمجھ دیئے دنیا میں تو پھر ہو سکتا ہے کوئی حکمت ہو یا فیصلہ کوئی پہلے سے اس طرح کر لیا ہے جس پر دس لوگوں کی تقدیریں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ اپنی فرمائش لے کے پہنچ گئے دوری کانی میں میں نے اس کو موضوع بنایا ہے کہ آپ لے کے پہنچ گئے اللہ تعالی کے حضور وہ میری جا ہے کسی طرح اصولی طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک نوجوان کہتا ہے جی میں یہ فلا خاتون سے شادی کرنی ہوں وہ پتائی چل رہا ہے پچیس لوگ کے تقدیر اصل میں اور وابستہ ہیں تو اب وہ آپ کے کہنے کی اوپر اتنے لوگ کے تقدیر تو نہیں بدلیں گے تو اس وعیے سے وہ حکمت کہتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو موقع کر دیا یہ نہیں کی دیا آپ کو لیکن آپ یہ جا کے کہا رہے ہیں کہ مجھے آخرت میں بھی اسی خاتون سے شادی کرنی ہے تو اس مسئلے کو وہ حل کرائیں گے اس مسئلے کو حل کرائیں گے کسی نگری طرح حل کرائیں گے کیونکہ اب آپ آخرت میں چلے رہے ہیں وہاں تو ان کے ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے تو وہ شرط یہ وہ بھی راضی ہوں خاتون کا خاتون کا بھی راضی ہوگی ہے اصل میں جملہ یہاں کہنا چاہیے تھا وہ یہ روک کر لیا سر میرے دو questions ہیں چھو چھو کے آپ نے ذکر کیا کہ شیعتین اے انت کا تو میں یہ سمجھنے چاہتا ہوں کہ یہ کس نویت کے انسان ہوتے ہیں کیونکہ میری جونللس کہنے گیا اس کے مطابق کوئی بھی انسان evil نہیں ہوتا اپنے deep down اس کے علم میں کوئی کمی ہوتی ہے یا اس کا کوئی product میں چیزیں اس تک پہنچے رہے ہیں اس کے وعیدہ سے اس سے evil کا صدور ہو رہا ہوتا ہے تو جب ہم شیعتین اے انس کہتے ہیں تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے جو evil چاہ رہے ہوتے ہیں ایک بھی ایک انسان حق چاہ رہا ہے لیکن اس کے علم کی کمی کی وجہ سے اس سے evil کا ظہور ہو رہا ہے تو کیا شیعتین اے انس سے مراد ایسے لوگوں میں جو evil چاہ رہے ہوتے ہیں موسا سوال چلے پہر ہے موسا سوال دوسرا سوال سر آپ نے زندن بیٹھ میں ذکر کیا تھا کانون اتماعی حجت سے مطلق آپ نے کہا کہ جو عمومی کانون ہے قوموں کے عروج اور زوال کا وہ نویت کے لحاظ سے کمو بیش ہوئی ہے جو رسولوں کے غذا والے کا کانون ہے تاثر یہ مجھے ملا کہ ان کی نویت کمو بیش ایک ہے سر اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر وہ کانون اتماعی حجت کی وہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ قیامت کی ایک نشانی کے دور دور ہے چونکہ اس کا پوائنٹ ہی ہے کہ یہ دنیا کے چلتے ہوئے اصول سے ہٹ کر ایک رسول آگیا اور اس نے قیامت پر پا گئے اگر قوموں کا عمومی روج و زوال بھی اور رسولوں کا روج یہ نویت کے لحاظ سے ایک ہی چیز ہے تو یہ قیامت کے لئے دلی کیسے بننے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے جو انسان شیطان بنتا ہے وہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ برائی کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا یہ ہے مسئلہ یعنی وہ جو کسی بھی وجہ سے اکثر نولیج نہیں ہوتی خواہش نفس کی پیاری ہوتی مثال کے طور پر میں نے وہ ایک آرٹیکل لکھا تھا ہیو ہیفنر جو مشہور شخصہ جس نے پلے بائی رسالے کا اجرہ کیا اب وہ پوری مومنڈ بن گئی دنیا میں پورنو گرافی اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ اس کا بانی تھا پلے بائی میکزین اس نے جاری کیا اس کلچر کو ایسے کلچر میں جب مغربی خواتین بھی مکمل ڈریس پہنتی تھیں اس دور میں اس نے ایک نئے کلچر کا آغاز کیا تو آپ کبھی اس کی زندگی کے دستان پڑھیں بلکل جسٹیفائیڈ تمشتا تھا اپنے آپ کو اور اس کے پیچھے فرائٹ کا ایک نقطہ نظر تھا یعنی فرائٹ تھا اصل میں جس نے وہ جسٹیفیکیشن دی تھی اس نے بتایا تھا کہ بھئی یہ جو ہمارے اوپر سماج ہے جس نے پابندیاں لگائی ہیں اور اس کی ایسے نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں یہ ایک ہمارا فطری جذبہ ہے اس کو بلکل بے لگام چھوڑ دینا چاہیے تب ہی انسان نارمل رہ سکتا ہے اسی کو پھر برٹن رسل نے بہت بڑے پہمانے پہ یعنی اتنی بڑی سطح کے لوگ جس وقت ایک چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے حق میں استدلال کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں تو برائی جو ہے وہ جس وقت صحیح سمجھے جاتی ہے اس لئے میں ارسا کروں تابعیل کا فتنہ سب سے خوفناک ہوتا ہے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے قام نہیں قرآن نے تو اس طرح کی بات نہیں کہی ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوتے عملہ نیسے ہیں جو خواہش نفس کی پیلے کرتے ہیں قرآن نے جو تعبیر ہے نا ارائید منت تخزا الہا ہو ہوا ہو تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اب آدمی معبود بنا لیتا ہے تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے دوسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ قانون اتمام حجت میں میں نے ارس کیا تھا وہاں پر انعونسٹ ہوتا ہے اور کمیٹڈ ہوتا ہے اس لیے وہ حجت بنتا ہے انعونسٹ ہوتا ہے اور کمیٹڈ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا دیتے ہیں اس لیے وہ حجت بنتا ہے جو عام قوموں کا قانون ہے نہ وہ انعونسٹ ہوتا ہے نہ وہ کمیٹڈ ہوتا ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے مشاہدہ یہ بتاتا ہے اس لیے میں نے ابن خلدون کا حوالہ دیا کہ مثل قوموں کا مطالعہ اس نے جب کیا ہے اس نے دیکھا کہ آپ جب بھی کسی قوم کو دیکھیں جو دنیا میں غالب ہے جو اقتدار میں ہے وہ اخلاق میں دوسرے سے بہتری ہوں گے سر اس میں ایک چھوٹا سوال ہے کہ اخلاقیات کی بنیاد پر اخلاقیات کی بنیاد پر اروج پر آنا اور ایمانیات کی بنیاد پر اروج پر آنا یہ نویت کے لیے سے ڈفرنٹ جیز ہے نہیں یہ چونکہ عمومی قائدہ ہے اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو ان سے ایمان کا مطالعہ نہیں کیا گیا لیکن اگر اہل ایمان اسی سطح کے موجود ہیں ان کا اخلاقی رویہ ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال میں کہ اہل ایمان کو وہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ بلند مقام پر نہ لکے جائیں یعنی وہاں تو دو چیزیں جمع ہوئیں ایمان بھی ہے اور اخلاقی رویہ بھی ہے تو انہیں پھر نیچرلی بہت اوپر جانا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے اور وہ تو ہم جانتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں ابھی میں نے پوری دستان سنا کے بتا دیا کہ ایمان جیسی چیز زیر بحث نہیں ہے اس سے بڑا بلندر ہوئی ہو سکتا ہے اسلام علیکم سر صرف جس طرح آپ نے بہت شارٹ میں سب کچھ بتایا اس طرح کوشش کروں گی میں بھی شارٹ میں سوال کر سکوں لیکن جو آپ نے جتنی بنیادی باتیں بتائیں ہیں وہ ساری ہر انسان کی فطرت میں بدیعت ہے اور جیسے اگر میں کوئی عملی طور پر جھوٹ بولوں تو ایمان کہ میرے گھر کا پانچ سال کا بچہ بھی چیخ پڑتا ہے کہ ماما آپ جھوٹ بول رہی ہیں ہمیں پتہ ہے علم ہے سب چیز کا یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے تو لیکن جو ودیعت فطرت میں ہے وہ اس کا حاصل ہے ہمارے پاس سارے وقت ہم خود کے لیے تو یہ قبول کرتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھول جاتے ہیں اس بھولنے کو اور اس عمل کو کیسے زندہ رکھا جائے اور خدا کے ساتھ تعلق کیسا بنایا جائے جو یہ چیزیں کنٹینیو رکھی جا سکتے ہیں دیکھیں یہی اس پورے معاملے کا سب سے بڑا جیسے کہتے ہیں کہ کیچ جو ہے پرابلم جو ہے یہ چیزیں علم کی دنیا میں یعنی کیوں لوگ ان میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں قرآن میں انہیں کوئی انٹیلیکٹل ڈیپ نظری نہیں آتی اللہ میں ایک ہی بات پلیز اللہ میں اتنا ریپیٹیشن اچھا بھی نہیں لگتا انہیں دل میں سوچ رہا ہوتا ہے یعنی قرآن پڑھتے ہوئے بھئی یہ سن لی سمجھ لی بات پتہ ہے آپ علیم ہیں پتہ ہے آپ خبیر ہیں تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ احمقو تم بھول جاتے ہو اس بات کو تم یاد ہی نہیں رکھتے تو وہ ہر دوسرا جملے میں سے اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی تمہیں یاد رہے وہ ہوا ماؤکم اینما کنتم تم جہاں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تم بولتے ہو میرے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں تم سوچتے ہو میں جان لیتا ہوں تمہاری نظر کیا دیکھ رہی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے دل کیا خیانت کر رہا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے وہ کیوں بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں تو اس کے لیے اب دیکھیں یہ وہ ایسی چیز ہے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ جی سر میرا پانچ سال کا بیٹا ہے آپ اس کو سویمنگ سکھا دیں تو میں ہو سکتا تھوڑا بات اسے لیکچر دیکھیں بتاؤں بیٹا سویمنگ میں یہ یہ چیزیں ہیں لیکن آخر میں اسے اترنا پڑے گا پول کے اندر یعنی اسے تیرنا پڑے گا آپ میں سے کسی نے سویمنگ اگر سیکھ رکھی ہے آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ سویمنگ کرتے کے لیے اترنا پڑتا ہے سویمنگ میں مہارت اس کو ہوتی ہے جو سویمنگ کر رہا ہوں جو شخص لیکچر کی شکل میں سویمنگ کے لیکچر لے گا تو وہ ڈوب جائے گا اترتے کے ساتھ ہی ڈوبے گا یہ بھی وہ چیز ہے آپ کو اترنا پڑے گا اس فیلڈ میں سے مسئلہ بنانا پڑے گا یعنی میں نے آپ دیکھیں نا اتنی دراز نفسی لیکچر کا زیادہ حساب بور کیجئے ایک میں نے دراز نفسی کی ہے جس میں میں نے اس کی اہمیت بیان کی مسئلے کو اجاگر کیا کیوں کیا ہے لوگ اس میں اترتے ہی نہیں یعنی بتا بتا کہ میں تھگ گیا ہوں اور اتمنان رکھیے انشاءاللہ آپ لوگ بھی باہر جا کے کل پر سو سب بھولے ہوئے ہوں یعنی کسی کو یہ بات ہے اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعتین یہاں بیٹھے ہوئے آپ جیسے اسے مسئلہ بنائیں گے تو پہلی ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ذرا نون ایشو میں لے کے جائیں آپ بلیں گے اچھا وہ علمی مسئلہ آگیا وہ بڑا ہے اور یہ جو پی ٹی آئی نون لیگ کا مسئلہ یہ زیادہ ہے میں اس پہ فوکس کرتے ہیں اس پہ تقریریں سنتیں اور فلسطین میں جو وہ رہا ہے اس پہ ذرا غور کر لیتیں بھائی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی نجات کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے اس پہ پوچھیں گے میں تو یہ عرض کیا ہے کہ باقی چیزوں کو چھوڑنے مذہب کے پورا کانٹینٹ جو اتنا بڑا علم وجود میں آگیا ہے کچھ نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پوچھنی ہیں تو پہلے اس سے فارغ ہو لیں اس کے بعد آگے کی سوچیں اور یاد رکھی جتنی بلندی درجات ہے نجات تو ہے بلندی درجات لا محدود ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیا مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں کیسے درجات ہیں میں لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں اس وقت ہم جس ملکی وی گلیکسی میں موجود ہیں اس کے اندر دو بلین ستارے موجود ہیں جو قریب تنین ستارہ ہے ہمارا سورج وہ اس زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑھا ہے اس کے بعد جو اگلا الفہ سنچورین آتا ہے وہ روشنی کے رفتار سے یعنی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے آپ چلتے ہیں چار سال بعد آتا ہے وہ اس کے بعد ختم نہ ہونے والے سٹار صرف ملکی وی کے اندر ہے ملکی وی اگر آپ نے دیکھنی ابھی میں شوٹ میں پہلی دفعہ میں گیا بات ذرہ ہٹ رہی ہے لیکن اس کردو میں میں نے پہلی دفعہ دیکھی رات کو ہمارے ہوتل میں لائٹ بند ہو جاتی تھی جنریٹر سے تو پہاڑ پہ ہم ایک مقیم تھے تو میں باہر نکلی آتا تھا تو وہ بچے نے میری رہنمائی کر دی کہ سر مہا پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ملکی وی نظر آجائے گی ملکی وی یوں بالکل اس طرح سٹرپ کے شکل میں ایسے بکھری ہوئی تھی ہم انسان کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ریزرٹ کا بات ہے جب ہم اسے اپنا مسئلہ بناتے ہیں روزگار جو بچے بے روزگار ہوتے ہیں وہ جب روزگار رہے ہوتے ہیں اس اپنا مسئلہ بنا رکھا ہوتا ہے انہوں نے اپلیکیشنز دے رہے ہیں اخباروں میں ایڈ دے رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کب جوب ملے گی ایسا جس وقت جوب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیلی جوب ایسے ہو جاتی ہے بھئی جو لوگ ملازم ہوتے ہیں وہ انہیں جان ماننے پڑتی ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں دنیا میں ہم کونسا کام اس کے بغیر کرتے ہیں مسئلہ ہی ہم نے اس کو مسئلہ نہیں بنایا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بائی ڈیفالل چیز ہے پیدا ہو گئے تو ہو گئے نہیں ہوئے اس غلط فہمی کو نکالنے میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتائیے اس وقت اگر ہم مر گئے تو اللہ میاں ہمارے ایمان کو کوئیسٹن کر لیں گے اس حال میں اگر جس حال میں اس وقت ہم موجود ہیں اس کے پر کوئیسٹن مارک آئے گا تم تو ایمان ہی نہیں لائے تھے آیت کیا ہے وہ معاملہ پیش آئے گا جو لوگوں کے سانو گمان میں بھی نہیں ہوگا حشر کا جو نقشہ میں نے کہہ چاہ جب زندگی شروع ہوگی اس میں پہلے مرحلے پہ جو ہے میجورٹی انسانیت کو رک دیا جائے گا کھڑے رو کیوں رکا جائے گا آپ کا کہہ خالے ایمان دروں کو رکا جائے گا نہیں خالص اہل ایمان تو پہلے مرحلے پہ موت کے ساتھ ہی فارغ ہو جاتے ہیں جو ہمارے جیسے اہل ایمان ان کو رک دیں گے کھڑے رو اس کے بعد ہزاروں لاکھوں سال تک کھڑے رکھیں گے کھڑے رو ہوش و حواس ٹھکانے جب لوگوں کے آ جائیں گے اس کے بعد حساب کتاب شروع کریں گے کہ چلو اب چھوڑنے کے لیے کوئی راستہ نکالتا ہوں تو کسی کو لاکھوں سال کا رگڑا ملے گا کسی کو جناب ہزاروں سال کا ملے گا کسی کو جہنم میں پھیک کے کچھ یہ اس شکل میں ہے کہ جب دل سے یقین ہوگا کہ نہیں وہ ایمانیہ ٹھیک ہی تھے آخر میں ان کو چھوڑا جائے گا لیکن جن لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے ان کے ساتھ تو ہوتا یہ ہے کہ ادھر موت آئی فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ہم ادھر پیچھے رو رہے ہوتے ہیں ادھر وہ ہس رہے ہوتے ہیں کہہ کہہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ بڑے مشہور جملہ صحابی کا ایک جب ان کو نیزہ مارا گیا ان کو پکڑ لیا تھا شکین نے اور لے جا کے بیج دیا انہیں تو وہ مکہ میں گئے انہوں نے کہا کہ تم حضور کی شان میں گستاخی کرو کلماتِ کفر کا اور انہوں نے کہا نہیں کہوں گا ایک نیزہ مارا تو ان کے زبان سے کیا نکلا فستو بی رب القابہ قابہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس درجہ کا یقین تو اور یقین کریں یہ ہوا ہوگا فرشتے اسی وقت اقران نے بتا دیا سورہ علی امران کے اندر بتا دیا کہ موت کے ساتھ ہی فرشتے ان کو اللہ کے فرشتے اس طرح ان کو ریسیف کرتے ہیں تو دیکھیں میری بہن بنیادی بات سمجھ لیجئے تمہاری بچی کا کیا نام ہے اس کو مسئلہ بنا رکھا ہے نا اس کی پرورش کو تب ہی بڑی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ کے بڑی ہو تو کیا ہوگا نہیں بچے نہیں پلتے کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں کونسا ایسا کام ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ پر کیا خیال ہے جنت کی نجات جو ہے وہ ایسے ہی ہو جائے گی اس کو مسئلہ بنا لی جائے گی یہاں سے یہ عظم کر کے جائیں گے this is a war ایک فریق ہے شیطان he is at war وہ حالت جنگ میں ہیں دوسری طرف ہے ہم ہیں مسلمان الحمدللہ ہم سب سو رہے ہیں he is at war so we have to be at war ہمیں بھی اعلانیں جنگ کرنا ہوگا کبھی آپ پڑھئے آخری جنگ جہاں وہ میں نے ختم کی ہے تو آپ دیکھیں عبداللہ جب جاں کے کیا کہتے ہیں آخری جنگ میری طرف سے بھی اعلانیں جنگ ہے شیطان بھی پلٹ کے کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی اعلانیں جنگ ہے تو this is اب تو یہ بہت کل آخری جنگ شروع ہو چکی آخری جنگ کا نام اس لئے رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالی جو محسوس ہوتا ہے ایک کرنے جا رہے ہیں کہ اب وہ بسات لیبیٹنے کا فیصلہ کر چکے ہیں سب کچھ رہے نہ کہا ہے ختم ہو جائے گا ایک فائنل کال دے رہے ہیں لوگوں کو یعنی یہ اس جہاز نے دور نہیں ہے یہ ڈوبے ہی ڈوبے اب کوئی نہیں بچا سکتا یہ تیہ ہو چکا ہے یہ نوشتہ دیبار ہے اس وقت صرف فائنل ریسکیو بورٹ بھیج رہے ہیں ہر دور میں ریسکیو بورٹ بھیجتے تھے وہ رسولوں کے ذریعے سے حضور ایک ایکسیپشن تھے کہ جس میں آکر دین کو غلبہ ہو گیا کوئی دنیا میں پھیل گیا ملنہ یہ ٹوٹل فیلئر ہے یہ کہانی فیلئر کی کہانی ہے اول تاکر یہی اللہ تعالیٰ کا تفسرہ ہے یہی شیطان کا تفسرہ ہے پیدا ہی لگتا ہے کہ جہنم کے لیے کیتن مند وقتوں کو کوئی آتا ہی نہیں ہے یہی شیطان نے کیتا ہے تو دیکھے گا بیجورٹی ان کی شکر گزار نہیں ہوگی ہر دور میں رسول آئے کوئی ماندہ ہی نہیں ہے ایمان و اخلاق کی دعوت کبھی کسی نے سنی رہی ہے جس طرح آج فیلئر ہے ہر دور میں فیلئر رہا ہے دنیا کی جو سب سے بڑی ایلیٹ ہے سب سے زیادہ انٹلیکچول ہے سب سے بڑی ایفرٹ ہوئی ہے وہ نبیوں نے کی ہے and it's a total failure حضور کے سوا سارے انبیاء فیلئر ہیں آپ سمجھ رہوں گے حضرت موسیٰ ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ان کے قوم نے ازہ بنتا و ربکا فوقات اللہ انہا ہونا قائدون آپ جائیے اور آپ پہ خدا جا کے لڑی ہیں ہم نہیں بیٹھیں آخر میں اللہ تعالیٰ کو ان پر لانت کرنی پڑی total failure یہ کہانی failure کی ہے آخری دفعہ final call دے رہے ہیں rescue board بھیج رہے ہیں پورے دین کو انہوں نے کھارٹ چھاٹ کے بلکل اصرف فارم میں لیا ہے ہیں دین کا emphasis دین کا precision بلکل اب وہ دنیا میں information age برپا کر کے انہوں نے دیکھ لیا مسلمان یہ نام نہیں کر رہے ہیں نہیں کریں گے ان کے اوپر لانت کر چکے ہیں اور final call کے لیے انہوں نے information age برپا کی ہے اور چند لوگ کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ کام کرنے جانا ہے کہ یہ ہے اصل دین یہ final call ہے بیٹھنا اس روز کی بیٹ میں تھا بیٹھ جاؤ اور نہیں بسا تب لپٹ رہی ہے کسی روز بھی معاملہ ہوگا سورہ اسرافیل جو شروع میں آپ نے تھوڑا بات سن لیا تھا وہ آئے گا اور اس کے بعد پھر یہ بچے ماں کی گود میں ہوں گے لوگ شادیاں کر رہے ہوں گے تفریقاؤں میں ہوں گے اور پوری بسات پوری دی جائے گی ختم اور لوگ انتظار کرتے ہیں گے یہ نشانی پوری ہوگی وہ نشانی ہوگی حضور کی کیفیت کیا تھی کس کیفیت میں زندہ رہتے تھے حضور اب قیامت آئی تب قیامت آئی اس واقعے پہ حضور کے بیست کے اوپر پندرہ سفرز گزر گئے ہیں اس وقت اللہ تعالی نے کہتا قیامت کی اس کی نشانی تو آ چکی حضور رکھتا ہے اس طرح حضور نے شرع کیا تھا میں یہاں ہوں قیامت یہاں ہے میں یہاں ہوں قیامت یہاں یعنی حضور یہاں ہیں یہ پندرہ سفرز سال پہلے کہا ہے حضور نے میں یہاں ہوں وہ قیامت یہاں ہے پندرہ سفرز سال پہلے کہا ہے جو نشانی ہے تھی بڑی بڑی وہ پوری کر چکے ہیں سب سے بڑی جو نشانی قرآن نے ایک نشانی بیان کیے یہ واقعہ ہو چکا ہے ہو رہا ہے آخر درجے میں عروض پہ پہنچ رہا ہے یہ بسات لیبیٹی جا رہی ہے اور ہمیں ہوشی نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے کوئی فرق پڑھائے وہ صرف بہترین روحوں کا انتخاب کر رہے ہیں ان چند لوگوں سے دلچسپی ہے جو اس صدا کی جواب میں لبیک کہہ رہے ہیں یہاں تو لبیک یا رسول اللہ بھی بہت ہیں لبیک یا حسین بھی بہت ہیں جو خدا کی پکار پر لبیک کہہ ہیں ویسے اب رسمی طور پر کہتے ہیں لبیک اللہمہ لبیک حچ پہ عمر پہ جاتے ہیں دل سے ایک دفعہ یہ بات کہیں میں حاضر ہوں اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں مسئلہ کو خدا سے سال کر دیں گے آپ اپنے آپ کو پلیس کر دیں گے پروردگار آج کے دن میں تقریر سن کے آئی ہوں میں تو آکے بیٹھ رہی ہوں اب مجھ سے ہوتا نہیں ہوتا یہ اب آپ کا کام ہے تو وہ خود کریں گے یعنی ہم اللہ تعالی کو بالکل نہیں جانتے وہ اتنے کریم ہیں اتنے شفیق ہیں حضور نے سے بیان کیا نا وہ ایک ماں کو حضور نے دیکھا اس کا بچہ کھو گیا تھا تو ایک ایک بچے کو اٹھا کے دیکھتی میرا تو نہیں ہے تو حضور نے کہا کیا تم سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچوں کو آگ بھی پھیکے گی حضور نے کہا صحابہ نے کہا صحابہ نے کہا صحابہ نے کہا صحابہ نہیں ہوتا حضور نے کہا اللہ تعالی کہیں زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں وہ کیسے تمہیں آگ میں پھیک سکتے ہیں لیکن بندے اصل میں اس جگہ پہ لے کے تو آئے نا اگر وہ سرکش بن جائیں غافل بن جائیں اچھا ان کی رحمت تو ایسے ظہور کر سکتی ہے نا کہ وہ صحیح بات بار بار بتائیں قانون وہ نہیں بدلتے اپنا out of the way نہیں آتے وہ قانون وہی رہتا ہے کہ تمہیں اپنا حصے کا کام کرنا کچھ نہیں کر سکتے میرے سامنے آکے رونے لوگوں اتنا تو کر سکتے ہو نا رونا دھونا مچا دوں میرے سامنے آکے وہ بھی کرنے کو تیار نہیں دنیا کے لئے تو ہم بہت روتے ہیں تو رونا ہے اللہ کے سامنے جا کے لیکن اس سپیٹ کے ساتھ کہ میں نے اس سچائی کے سامنے مرنا رونے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں جو اپنے دین میں اضافیں تو وہ ہماتیں ان میں لگ جاتے ہیں زیادہ رونے والے وہی ہوتے ہیں وہ نہیں رونا ہے سپیٹ یہ ہونی چاہیے کہ حق کے سامنے انکنڈیشنل سرنڈر کرنا حق موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے دین میں نہ کمی کرنی ہے نہ اضاف کرنی ہے لا اردو ولا انکس نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا یہ کمنٹ کیا تھا ایک صاحب نے عرض کی تھی حضور کی خدمت میں کہ یہ دین ہے اچھا نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا حضور نے کہا یہ دیکھو جنتی آدمی ہے تو یہ اگر ایک دفعہ یہ سپیٹ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو خود حل کر دے دیں واؤٹ اپ دوے آ جاتے دیں یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس سے زیادہ شورٹ کٹ کیا ہو سکتا ہے میں نے ابھی تھوڑے دیو پہلے عرض کیا تھا کہ دنیا کے کسی مسئلے کو تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے موقع کر سکتے لیکن قیامت کے دن وہ یہ جملہ کیسے سنیں گے کسی انسان سے کہ وہ قیامت کے دن کھڑا ہوکے جب اس کے ہاتھ میں پاک جہانم کا پروانہ تھمایا جائے تو وہ کہا پر وردگا ہے میں نے تُس سے رو رو کے ہدایت مانگی تھی اور میں سرنڈر کرنے کے لئے تیار تھا اور میں سرنڈر کر چکا تھا تیرے سامنے اور تُو میرے لئے نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی غیرت کچھ بھی سن سکتی ہے یہ جملہ نہیں سن سکتی کسی صورت میں نہیں سنیں گے چاہے انہیں دنیا نئے سرے سے شروع کرنے پڑے تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ سچے دل سے ہم خدا کو پکار رہے ہوں ہم اسلم تل رب العالمین کی قیفیت میں کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ بیٹھ کے نماشہ دیکھتے ہیں وہ انموفڈ کبھی نہیں رہیں گے ایسے شخص کے کسی بھی شخص کے معاملے میں رہ سکتے ہیں اس معاملے میں نہیں رہیں گے یہ کام ہمیں کرنا ہوگا عظم کرنا ہوگا اس کو سب سے بڑا مسئلہ بنانا ہوگا اگر سب سے بڑا مسئلہ نہیں بنایا تو یاد دکھئے کہ شیطان نے اپنی بربادی کے قیمت پہ اسے اپنا سب سے بڑا مسئلہ بنا لیا ہے وہ پھر جانے نہیں دے گا پھر دور آ رہو ہم اٹ وار آئیں گے یعنی آئیں گے اس کا نصار ہماری نجات اس کے اوبر depend کرتی ہے اگر ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں تو گئے پھر پھر یہ تیہ ہے کہ موت کے وقت بھی نجات نہیں ہے حشر میں بھی پکڑے جائیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں مجموعی طور پر اچھا آدمی تھا چلو دل سے یقین بھی تھا اپنے حالات کا شکار ہو گیا افلت تو پھر پچاس ہزار سال لاکھ سال دس لاکھ سال کی سزا سنا کے میں نے چھوڑ دو اس کے بعد کوئی جنت میں چھوٹی موٹی جگہ جو ہے اس کے بعد آدمی جنت میں جا کے جب دوسروں کے درجات دیکھے گا اگر اچھا یہ تو میرے برابر میں بیٹھی بھی تھی یہ اتنا اوپر پہنچ گئی ہے یہ بھی وہی تھی نا آج کہاں آگئی ہے یہ بھی وہی تھا مجھے بھی موقع ملے تھا پھر آدمی اپنے جنت میں جا کے بھی اپنا ساری بیٹھ رہا ہوگا یہ ہوا گیا میرے ساتھ کیسا ہاتھ میں نے اپنے ساتھ کو دی کر دیا یہ اصل مسئلہ ہے اس کے بعد جتنے چیزیں ہیں وہ انٹیلیکچل ہیں یعنی دین کے علم کی بات کرو وہ ٹھیک ہے اس میں آپ انٹرس لیجئے وہ ذو کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے فوکس نہ ہٹنے پائے یعنی میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ میں ہر علمی چیز کو غور سے پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ میں کبھی سوالوں کے جواب پبلک نہیں دیتا پبلک نہیں نہیں دیتا کسی فقی سوال کا جواب میں پبلک نہیں دے رہا ہوتا کیوں مجھے پتا ہے لوگ کے گھر ضروری دلچسپی ان چیزوں کے اندھے بھئی نہیں پوچھیں گے آپ امام ابو حنیفہ کا پورا علم پی لیں امام مالک کا پورا علم پی لیں اس میں سے آپ سے نہیں پوچھیں گے غلطی ہو گئی کسی معاملے میں بولیں گا چھوڑو سے اجتہادی غلطی تھی نا اور کیا ہوگا وہ ان جگہ پہ تو ٹھیک کڑا ہوا تھا یہ تو بڑے اہل علم ہیں بڑی ان کی قدر ہے بڑی منزلت ہے بڑا مقام ہے کہ اس کا نجات و بلندی درجات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پورے علم کا ریلیونٹ علم یہ ہے حضرات انبیاء علمہ السلام کا علم یہ قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے اسی پہ کہا گیا وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزت آ چکی نصیت آ چکی ہے اس پہ خوشیاں مناؤ یہ تمہارے امراض کی شفا ہے اس پہ خوشیاں مناؤ سلبریٹ کرو کسی یہودی عیسائی کی جگہ پہ کھڑو کے دیکھیں ہمیں کتنا زیادہ گائٹ کیا گیا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی شکل پہ بتا دیا گیا ہے یہ کرو یہ نہ اس سے زیادہ رہنمائی کیسے کی جائے میں تو یہ کہتا ہوں ہم خزانے کے سامپ ہیں نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دنیا کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں ناک بن کے بیٹھے ہیں کسی کو آنے بھی نہیں دیتے ہیں اسلام کا جو چہرہ ہم نے دنیا کو اس وقت دکھا رکھا ہے ابھی ہم پورا اس پروژیکٹ کے ذران میں پورا ایتھیزم کو دوبارہ نیسرے سے سٹڈی کیا تو پوری جو نیو ایتھیزم کی تحریکیں وہ کان سے پیدا ہوئی ہیں نائن الیمین کے بعد سے پیدا ہوئی ہیں نو گیارہ کے حملے کے بعد انہوں نے کہا اچھا مذہبی لوگ یہ کرتے ہیں تو مذہب جو سو سال پہلے بیٹرن رسل نے کہا تا وہی فکر پھر زندہ ہو گئی ہے جو بڑی مشکل سے ختم کی تھی کہ مذہب جو ہے وہ غلط بھی ہے اور خلاف حق بھی ہے یعنی ایک چیز ہی ہو گئی اور نقصان دے بھی ہے مذہب بھی ہے اور غلط بھی ہے یہ بیٹرن رسل کے الفاظ تھے اور بلکل یہی نیو ایتھیزم کی سوچ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا مذہب تا تو غلط لیکن ہم نے کمپرمائز کر لیا تھا کہ چلو کلچر کے اندر ہے جانے دو لیکن ہم نے دیکھ لیا یہ مذہبی ہے یہ تباہی مچاتا ہے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم سے آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے چاہتے ہیں کہ فلسطین میں ہم تمہاری مدد کریں کشمیر میں ہم تمہیں غلبہ دیں تمہیں جوتے لگا رہے ہیں اس وقت خوش میں آجو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے ہر صدا صدا بس سہرہ ثابت ہو رہی ہے لیکن یہ اصول وہی ہے ریسکیو بورڈ بھیجیے اس سے کوئی دلچسپی رہی ہے ایک جو قرآن کا جملہ ہے نا بے نیاز ہے سب جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں ٹھیک ہے وہ رحمان و رحیم ہے زیادہ پروہ دیں اللہ تعالیٰ کی صفات تو ایسی ہیں بڑے قریب و محرمان ہیں لیکن ہم موڑیں گے مو پھیریں گے وہ بھی پھیر لیں گے السلام علیکم سر میرا آپ سے کوئسچن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آخری جنگ کا ذکر کیا ہے میرا سوال اسی سے متعلق ہے کہ قرآن ہمیں جو شیطان کا ایک تعرف کرواتا ہے کہ وہ اور اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور ایک قوم کو عذاب دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ ابلیس نے اپنی بات کو پورا کر دکھایا ان کے متعلق جو ان کو بھڑکانا تھا اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان رگوں میں خون کی طرح دھورتا ہے اور اس کا ہر وقت کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرے جبکہ ہمیں تو بہت سی ازمائشیں ہیں نفسانی اور جو جبرائیل ایسلام والی روایت ہے کہ ان کو جنت اور جہنم دکھائی گی کہ جہنم کے ساتھ ایسے حمال ہیں کہ جو اٹریکٹیو ہیں اور جنت کے ساتھ ایسے حمال ہیں جس سے انسان طورا دور ہوتا ہے تو شیطان اتنا بڑا دشمن جب بن کے ہمارے سامنے اس کی پکچر آتی ہے تو ایک ایسی نفسیات پیدا ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تو اس سے ہار جائیں گے جیسے ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو جب بھی کسی قوم میں یہ نفسیات پیدا ہوئی کہ ہمارے دشمن بہت طاقتور ہے تو ہارنے کی ایک نفسیات پیدا ہو جاتی ہے تو اس چیز سے کیسے بجا جائے بس شیطان کو نہ دیکھیں خدا کو دیکھیں کون بڑھا ہے خدا بڑھا ہے شیطان بڑھا ہے خدا مستقل موجود ہے اور وہ بچانے کے لئے تیار ہے اتنی لمبی جو میں نے گفتو کی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے رونا پیٹنا مچا دیں کہ سامنے والے سے ہم نہیں جیت سکتے یہی جا کے کہہ دیں کہ نہیں جیت سکتے آئیں گے ہر حال میں آئیں گے بھی کہنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں یعنی کون بڑھا ہے شیطان بڑھا ہے یا رحمان بڑھا ہے وہ ہر حال میں بچانے آئے گا وہ ہر حال میں آئے گا ہر بانٹری کروس کر کے آئے گا آخرت کے معاملے میں وہ کوئی کمپروائز نہیں کرتے بندہ جب پہنچ گیا جس وقت اس نے اسلام تل رب العالمین کہہ دیا اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں گرا دیا تو خدا پھر اس کے بعد آدمی کے ساتھ کسی صورت میں برا ہونے نہیں دیتا کسی صورت میں نہیں ہوئی یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا سے ہم واقف ہی نہیں ہیں صرف سے اس کی قدرت اس کی رحمت ایک آسمان سے نزول ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے کا وہ ہماری مادی وجود کو تو قرار رکھ رہا ہے لیکن اصل میں وہ برکت جو نازل ہو رہی ہیں کسی رونے والی آنکھ کو ڈھونڈ رہی ہیں کسی یاد کرنے والی زبان و دل کو ڈھونڈ رہی ہیں وہ مل جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے تیس تیس فرشتے ایک جملے کے لیے دوڑتے ہیں تیس تیس فرشتے دوڑتے ہیں وہ لوگ نہیں ملتے اب یہ جو آرٹیکل میں نے لکھا تھا نہیں ملتے پڑھ لیجئے گا یعنی سر توڑ کوشش کی ہے نہیں ملتے لیکن آج مل جائیں اس نشست کا کوئی حاصل تو ہو عظم کریں کہ بھی اصل مسئلہ یہ ہے باقی چیزیں زندہی کے ساتھ چلتی رہیں گی باقی ذوق بھی ہوگا کروار بھی ہوگا نہ گھر چھوڑنا ہے نہ دکان چھوڑنی ہے نہ علم چھوڑنا ہے نہ تحقیق چھوڑنی ہے اس چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے